بیت گیا دو ہزار تیس جیسے تیسے دکت پریشانی کرجے گریبی پریشانیاں چلیے اب ہم کیا کر لیں ایسا کہ اس سال جو ہم نے بیتی سال میں جھیلا تکلیفیں بیماریاں روک وہ ہمیں نہیں جھیلنا پڑے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ مہتپون چیزیں میں نے آپ کو شیئر کیا ہے لائب میں تو امید کرتی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ماغدشن پریوار کے حصہ ہیں شدش ہیں سبھی لوگ وہ دیکھ چکے ہوں گے جیسے ہاتھی کا جوڑا نئے آپ دیپک زلانے کا نیا نیم سب کچھ میں نے بتایا ہے تو اگر آپ نے دیکھا تو ٹھیک ہے نہیں دیکھ پائے تو آج جو ہے دیکھیں پچھلے سال دو ہزار تیس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم سے کھوئی ہوں گی بہت ساری چیزیں ہمیں ملی ہوں گی لیکن خوشیاں ہیں تو بھگوان کرے دگنی کرے اور تکلیفیں ہیں تو بھگوان کرے ان سے نپٹارہ ملے چھٹکارہ ملے تو اب ہم دو ہزار چوبیس میں بس آنے ہی والے ہیں تو کیا کر لیں آج سال کے پہلے دن سے کچھ مہتپون چیزیں میں بتا رہے ہوں جو کہ آپ کریے گا اور ہاں یہ چیزیں پوری طرح سے آج کی زیون میں اچھی اچھی اور بہت اچھا زیون کرنے والی ہیں تو کیا کرنا ہے پہلے چیز جو بیٹ گیا وہ بیٹ گیا اس کے بارے میں آپ اپنا چنتان منتھن مت کریے بھول جائیے اس چیز کو جو چیزیں ہمارے جیون میں بیٹ گئے گھٹ گئے ان کو سوچنے سے کیول اور کیول ہمیں تکلیف ہوگی کرنا یہ ہے دوستوں کہ جب آپ 31 کی بات کر رہے ہوں یا نہیں کر پائیں تو آپ پہلے جنوری کی بات کر رہے ہوں ایک جنوری دو ہزار چوبیس کو جب آپ شبہ جگئے آپ کی آنکھ کھولے تو آپ ایک کام کر لے جیگا یہ کام بہت مہتپون ہے ہمارے زیون میں جب کوئی نیا نئی شروعات ہوتی ہے کسی چیز کا شبہ رم کرتے ہیں تو ایک چیز آپ سے کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے شری گڑیش کریے یعنی شروعات کریے تو کیسے بھول گئے آپ اتنی بڑی کام کرتے ہوئے کہ آپ بھی شری گڑیش کرنے جارے اور مکہ تاہہ شری گڑیش کو آپ بھولی گئے تو میں بتاتی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں آپ کر کے دیکھئے گا ویتے سال کی اپکشا میں اس سال آپ کا کیسا ویتے کا ضرور ہم کو بتائیے گا یہ مانی ہوئی بات ہے کہ یہ کر کے آپ اپنے دن کی شروعات کریے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے آج آپ لوگ اپنے گھر میں جب جگے گا اپنا آنکھ مو دھو کر کے شاپ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے گھر میں اپنا ہاتھ وغیرہ دیکھ لیجئے گا گھر کے مندر میں جا کر کے مندر کھلا ہو بند ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بھگوان تو ہماری انتراتما میں واز کرتے ہیں آپ کے اسٹھ دیو کوئی ہوں آپ کو سمرڑ کرنا ہے شری گڑیش کا کیسے سمرڑ کرنا ہے یہ والا منتر بھی جب سکتے ہیں یا پھر اوم شری گڑیش آئی نمہ بینہ شری گڑیش آئی نمہ کیے ہوئے آپ اپنے دن کی شروعات مت کریے گا کیونکہ صبح رمب جب گڑیش سے کریں گے تو شارے وگن شرائم بھاگ جائیں گے تو یہ چیز آپ گھر بھول گئے ہیں اپنے شاری تیاریوں میں تو یہ چیز آپ ضرور سامل کریے دیکھیں پراتی دن یادی مندر جاتے ہیں اچھی بات ہے نہیں جا پائیں گے کوئی دکت نہیں ہے دوستو میں کچھ جانتی ہوں کوئی بھی دکت نہیں ہے مندر جانے سے اچھا ہے کہ ہم اپنے من کو ساپ کریں اور اپنے جتنے بھی تیرث برت ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے دھیرے دھیرے کر کے اور ان کو اپنے زیون میں لاغو کریں تو میرے کہنے کا مطلب کہ بہت لمبی بھیڑ ہوتی ہے کتار ہوتی ہے تو اگر ایسے میں ہم باہر کہیں بڑے مندر نہیں جا پاتے ہیں تو کوئی پستاوہ نہ کریے کیونکہ آج پوزہ نہیں بہت لمبی بھیڑ کر بھیڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو گھر میں ہی آپ جیسے میں نے بتایا بینا شریگنیس کا سمرڑ کیے دن کی شروعات نہیں کریے گا اب دوسری چیز آپ کو بتاتی ہوں ویسے میں نے بہت سارے اپایا آپ کے لئے لاکے رکھا ہے لیکن آج میں بتاتی ہوں کہ یدی بہت سارے کرزے ہیں تو آج آپ کو ایک نیم بنانا ہے کون سا نیم بنانا ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہوں تو اگر آپ کے زیون میں آپ کی سادی سدہ زندگی ٹھیک نہیں ہے آپ اپنے زیون میں شنطان کو لے کر بہت دکھی ہیں بڑا ہو گیا بیٹا یا بیٹی تو تکلیفیں بڑ گئی ہیں گریبی ہے پریشانی ہے کوئی بھی کشت ہے تو آج سے آپ کو ایک نیم میں بتاتی ہوں اور آپ اگلی سال دو ہزار چوبیس میں بیتنے کے بعد آپ ہم کو کمنٹ کریے گا اور جو لوگ بھی مارک درشن پریوار کو سن رہے ہیں میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آج میں یہ موقع ہے یہ پانچ منٹ کا استطر ہے اور آپ اس کو کریے گا شنکٹ ناسک گانیش استطر آپ اس پارٹ کو کریے اور آپ ہم کو ایک سال کے اندر کریے کونٹی نیو کریے پیریٹس وغیرہ ہیں محلائے کر رہی ہیں تو چھوڑ دیجئے جیسے سب پوجا پارٹ کرتی ہیں وسے اور آج سے آپ کریے گا ہم کو انبہو اپنا ایک سال کے اندر بتائیے گا آپ چاہے دعوے سے کہتی ہوں کہ کتنی بھی بھینکر شنکٹ میں ہوں گے آپ ایک سال کے اندر اس پارٹ کے کرنے سے نکل جائیں گے اتنا مہتوپون ہے شنکٹ ناسک گانیش استطر آپ اس پارٹ کو کر سکتے ہیں آپ کہاں سے لیں گے اب اس کے بعد آپ لوگ پوچھیں گے کہ ہم کہاں سے لے دی دی تو آپ لے سکتے ہیں گوگل سے بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ کتاب ہے تو اس سے بھی لے سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس کتاب ہوگی پارٹ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں آپ اپنے گھر کے مندر میں جو بھی پارٹ کرتے ہوں گے پہلی چیز یہ کہ ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لگے گا آپ اپنے گھر کے مندر میں جو بھی پارٹ پوجا کرتے ہوں گے وہ لوگ آپ سب سے پہلے گانیش جی کا یہ سنکٹ ناسک گانیش استطر کریے گا اس کے بات کرنے کے بعد جب آپ جو بھی پارٹ پوجا کرتے ہیں کر لیجے گا اس کے بات گانیش دے کی آرٹی جائے گانیش جائے گانیش جائے گانیش دیوا جارور کر لیجے گا آپ اتنا کر کے دیکھیں اور بس میں ایک سال کوئی بہت بڑا دن نہیں ہے جو ہمارے جیون کا بہت بڑا ہے ایک سال کریے اور آپ انت تک بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور نیراس ہو چکے ہیں کہ ہمیں جیون میں جو ہے کچھ نہیں ملا ہے ہم بہت پریشان ہیں جب بھی میں کنڈلی دیکھتی ہوں دوستو مطلب پچاس پرسنٹ کی بات کر رہے ہوں جب سے یہ نیا سال آنے والا ہے لوگ اپنے پچھلے سال کا لیکھا جو کھا لے کر کے اور کافی دکھی ہیں کہ ہم جو ہے بہت پریشان تھے جیون میں ہم نے گھر نہیں پایا گاڑی نہیں پایا یہ نہیں پایا تو دکھی رہنا تو دیکھیں بلکل کسی بھی طرح سے کسی سے اس کا سمادھان نہیں ہے لیکن آپ اس کام کو کریے اور ایک سال کریے پھر ہم کو بتائیے گا اور ہاں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آ رہے تو ضرور لائک کریے گا اور ہاں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجے گا کیونکہ آگے بھی اس طرح کی جانکاریاں آپ کو اپنے گیان کے انشار ضرور دیتی رہوں گی اب دوسری چیز کی نئے شال کے دن کئی کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہم کیا کچھ کھریداری بھی کر جکتے ہیں دیکھیں کھریداری کا ویسا کوئی نیم نہیں ہے نیم کا مطلب کی جیسے دھنتیرس پہ ہوتا ہے کہ چیزیں خرید کر لائیں گے تو آپ کی گھر میں چیزوں میں تیرا گناہ بردھی ہوگی تو اب اس دن لانے کا تو کوئی ویدھان ہے نہیں کہ آپ اس دن خرید کر لائیں بس یہ ہے کہ ہم اپنی شبتہ کو بنایا رکھنے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے پوجا کریں پارٹ کریں تو اچھی بات ہے پوجا پارٹ کبھی کسی ہی سمیں کریے تو کوئی دکت نہیں باقی خریداری آپ کی اکشہ ہو تو جو خریدنا وردنا چاہے آپ خرید سکتے ہیں کوئی نیم اس کے لیے نہیں ہے تو اس کام کو جو میں نے اسطروت بتایا اس کو پڑھتے رہیں گے تو کوئی دکھ پریشانی اور سمجھ چاہیں چھو بھی نہیں سکتی اب آپ اپنی اکشہ سے جان لیجئے اور میں نے کئی بار لائب میں آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ آپ دیا جلائیے آپ ہاتھی کا جوڑا لائیے اور اس طرح کے میں نے کتنے نیم بتایا راسی فل بھی آپ کو دو ہزار تیس چوبیس کا دے چکی ہوں تو ساری شمپون جانکاریاں ہو چکی ہیں اور آپ کو انتمی یہ کہنا چاہوں گے دوستو کہ آپ لوگ کا نیا سال دو ہزار چوبیس بہت بہت منگل مائے ہو بھگوان بھولی نات آپ کی جیون میں تھیر ساری خوشیان لائے جو آپ سوچیں وہ مہا دیوی کے کرپاس سے پونڈ ہو اور ہاں دوستو یدی انسٹاگرام فیس بک میں مجھے فالو نہیں کیے تو کر لیجئے گا اور جو میرا نمبر ہے کیول اور کیول وہی میرا نمبر ہے جس سے آپ پونڈلی دکھا سکتے ہیں باقی کمنٹ باکس میں کسی بھی طرح کے نمبر پر وشواس مت کریے گا تو چلیے ملتی ہوں آپ کو انہیں ویڈیو میں دھنیواد ہر ہر مہا دیو